حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم بہت خطرناک بنائی ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہانم کا نام کیا ہے بھئی ساتھویں جہانم کا نام کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا ویلون پورا مجمع بولے کیا نام کتنی جہانم ہو گئی ساتھویں جہانم کا نام پھر بولو ویلون آواز سے بولو ویلون ہمارے نبی نے پوچھا یہ جہانم بہت خطرناک ہے جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم بہت خطرناک ہے ہمارے نبی نے پوچھا کتنی خطرناک اور کیسے خطرناک ہے حضرت جبرائیم نے کہا اس میں جو جہنمی ہوگا وائلون میں جو جہنمی ہوگا اس کے کپڑے کا تھوڑا سا تکڑا لے لو دنیا میں ڈالو اللہ کے قسم پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے گی پھر حضرت جبرائیم نے کہا یہ جہنمیتنی خطرناک ہے میرے نبی اتنی خطرناک ہے اس کے اندر جو پانی دیا جائے گا اس کا ایک گھوٹ لے لو پورے دریا میں ڈالو تو سارے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا پھر حضرت جبرائیم نے کہا اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کی زنجیر زنجیر آتی ہے میرے کی زنجیر وہ نکالو بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھو تو چورا چورا ہو جائے گا سننا جب جبرائیم نے یہ کہا تو ہمارے نبی نے ایسا سر مبارک پکڑا کہا جبرائیم یہ تو بہت خطرناک جہنم ہے جائے گا کون اس میں جائے گا کون حضرت جبرائیم نے کہا ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا حامان جائے گا کارون جائے گا ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا اور پھر حضرت جبرائیم نے کہا اور تو ہمارے نبی نے کہا بولو بولو حضرت جبرائیم نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے بولو آپ بہت آپ بہت روئیں گے میں کچھ نہیں بولوں گا ہمارے نبی نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ویسے بھی تُو نے جہنم سے تو رولا دیا اب بتا دے یہ جہنم میں کون جائے گا اے بھگوان پروا لو سنو حضرت جبرہین نے کہا ابو جہل جائے گا بولتے جاؤ ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا قارون جائے گا ہمان جائے گا ہر زمانے میں نبی کا نشمن اور پھر حضرت جبرہین نے کہا میرے نبی آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا آپ کی امت بے نمازی اسی آخری جہنم میں جائے گا ہمارے نبی نے یہ جبرہین کو پکڑ لیا جبرہین نہیں جبرہین نہیں میرے امت کا بے نمازی نہیں حضرت جبرہین نے فرمایا میرے نبی کچھ نہ کہو قرآن میں لکھ کے آ گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کا بے نمازی جائے گا قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے آپ کو بھی معلوم ہے میرے کو بھی معلوم ہے پڑھنے کی ضرورت ہے قرآن میں لکھا پڑھو ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو یتین ولا يحض علا تعامل پھر کیا ہے فا ویل فا حتا ویل ویلن الگ فا حرفے فا ویلن جہنم کا نام آخری جہنم ابو جہل فیرون قارون آمان اور کون جائے گا فویلن المصل فا حتا ویلن اللہ تعالیٰ سلاتیم ساؤن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری جہنم ویلن حضر جہنم نے فرمایا آپ کی امت کا بے نماز اس میں جائے گا اے میرے پیاروں کون چاہتا ہے ابو جہل کے ساتھ جاوے ہے کوئی کارون فیرون حامان اچھا اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا سبحان اللہ بہت سبحان اللہ ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے نبی اگر میں نماز پڑھو فجر بھی زور بھی آسر بھی مغرب بھی شعب بھی تربی میرے نبی جو جو نماز ہے آپ نے بتائی میں پڑھو قیامت میں میرا کیا ہوگا ہمارے نبی نے مشکرا کر فرمایا تو اکیلا نہیں جو بھی پاچھنگ کی نماز پڑھے گا قیامت کے دن میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا ہمارے نبی کہنے اللہ کی قسم میرے عمتی کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا تو میرے دوستو خل کے بولو نمازی جنتی ہے بولو نمازی جنتی ہے اور بے نمازی یہ تیسری بات ہے میری